اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شازگی آرشد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایسے سب سے پہلے شامل کریں گے عالمی منظر نامے سے کچھ مختصر خبریں دیسی ٹی وی یو ایسے انٹرنیشنل میں نوروے کی وزیراعظم پر کرونا ایسو پیس کی خلاف پرزی پر بھاری جرمانہ ایسو پیس کی خلاف پرزی کرنے پر دوہزار تین سو ڈالر کا جرمانہ کیا گیا پولیس ملکہ برطانیہ کی شہر شہزادہ فلپ 99 سال کے عمر میں چل بسے شہزادہ فلپ پروری سے مختلف اسپتالوں میں زیرے علاش تھے بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں مسجد کی بے حرمتی مزید چار نوجوان شہید زلہ شوپیاں میں مسجد کے نزدیک گشتہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا رمضان میں بلا اجازت عمرہ ادھا کہنے پر دس ہزار ریال جرمانہ آئیت مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے بھی حکومتی اجازت نامہ درکار ہوگا نون لیگ کو فوج کے خلاف بورنے کی قیمت چکانی پڑے گی وزیر داخلہ آصف زرداری تاش چھاتی کے ساتھ لگا کر کھر رہے ہیں شیخ رشید ویکسین کے بعد بھی کرونا کا حملہ ہو سکتا ہے قومی ادارہ برائے صحت قومی ادارہ برائے صحت کے ماہرین نے کہا ہے کہ ویکسین کے چار ہفتے بعد جسم میں انٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں جانگیر ترین کے ناشتے کی دعوت میں کم وقت کے باوجود بھی تین ارکان قومی اور پندرہ ارکان صوبائی سملی شریک ہوئے تھے خودکشی کرنے والی خاتون کی گرفتار ملزمان نے نازیبہ ویڈیو بنائی تھی پولیس مزید دو افراد فرار ہیں جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا پولیس اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے عجیب و غریب دنیا میں نے سزائے موت سے قبل تین سو مجرموں کے آخری الفاظ سنیں امریکی صحافی ٹیکساس میں دو ہزار سے دو ہزار بارہ کے دوران تین سو افراد کو بستر پر لٹا کر زہر کا ٹیکہ لگا کر سزائے موت دی گئی تھی اور اس کی رودات امریکی خاتون صحافی نے نوٹ کی ہے اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے صحت خون میں شکر بڑھنے پر اسخد انسولین خارج کرنے والا کیپسول نیو یورک اونیورسٹری ابو زہبی کے سائنسدانوں نے کھایا جانے والا کیپسول بنایا ہے جو خون میں شکر بڑھنے پر اسخد انسولین خارج کرتا ہے اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے سائنس اینڈ ٹیک مصر کے ریگستان میں تین ہزار سال قدیم سنہری شہر دریاف یہ شہر تین ہزار سال قبل ریت میں دب گیا تھا اور اب تاروباری دنیا سے کچھ خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے بزنس میں حکومت کے مہنگائے کنٹرول کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ اٹھارہ اشاریہ چار تین فیصد تک پہنچ گئی نیپرا کی بارہ پاور پلانٹس کے ٹیریف میں کمی کی منظوری ٹیریف میں کمی کے تحت پلانٹس کی بکیا زندگی تک ایک سو پچاس ارب روپے کی بچت ہوگی اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے شو بز امیتہ و ریکھا کی محبت پر جایا بچن نے طویل عرصے کی خاموشی توڑ دی چند روز قبل ایک شو کے دوران ریکھا نے پہلی بار امیتہ بچن سے محبت کا اعتراف بھی کیا تھا صدارتی ایوارڈ یافتہ شائر و عدیب نجیب احمد انتقال کر گئے نجیب احمد احمد ندیم قاسمی کے مو بولے بیٹے تھے اور ان کا عدب کے حلقوں میں خاص مقام تھا اور اب کھیلو کی دنیا سے کچھ خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے اسپورٹس میں بابر آزم کی کپتانی سے بہت متاثر ہوا ہوں شان پولاک کسی نوجوان کرکٹر کو بیٹنگ کی تقنیق سیکھنی ہے تو بابر آزم کو دیکھیں سابق جنوبی افریقی کپتان خواہش ہے حفیظ کل اپنے سووے میچ میں مین آف دی میچ بنے شویب ملک محمد حفیظ کی کارکردگی میں دن بدن نکھار آ رہا ہے شویب ملک